بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج سعودی عرب کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے یہ ڈیویلپنٹ اتنی بڑی ہے کہ کہا یہ جا سکتا ہے کہ بسیکلی امریکہ نے کینگڈم سعودی عربیہ کی سیکیورٹی سے متعلق جو سرپرستی سعودی عرب کو فرام کی ہوئی تھی وہ ہاتھ آج امریکہ نے ہٹا لیا ہے اور سعودی عرب کی سیکیورٹی کو کافی حد تک کمپرمائز کر دیا ہے یہ کیا نیوز ہے اس نیوز کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر امریکہ نے اتنی بڑی موو سعودی عرب کے حوالے سے کیوں کھیلی ہے اور اس سے متعلق کیا تر تفصیلات ہیں اس خبر سے متعلق وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے کچھ نیوز آرٹیکل بھی اسی خبر سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے سیکرین کے اوپر چلائے جائیں گے تاکہ اس خبر کی تفصیل سے متعلق آپ کو کوئی فارم یا عبیمی نہ رہے کہ یہ نیوز کی اتنیفیکیشن سے متعلق آپ کو کوئی احتراز نہ رہے لیکن سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام تر لیٹسٹ نیوز اور اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین خبر یہ ہے کہ امریکہ نے کیا یہ ہے کہ اپنے ایک بڑی تعداد میں جو انٹی مسائل سسٹم امریکہ نے جو ہے نا وہ نصب کیا ہوا تھا میڈل ایس کے اندر سپیشلی سعودی ریبیا کے اندر اس کی جو بیٹریز ہیں ناظرین بیٹریز بہت ضروری ہوتی ہیں کسی بھی انٹی مسائل سسٹم کے لیے ان بیٹریز کو ریموف کر دیا ہے کئی ٹروپس جو ہیں کئی بڑی تعداد میں فوجی دستے بھی میڈل ایس سے مشہ کے وسطہ سے امریکہ ہٹا چکا ہے کئی ائرکرافٹس اور کئی بڑے فوجی جو ساز و سامان ہوتے ہیں وہ بھی امریکہ نے سعودی رب سے ہٹا دی ہیں اور اس سے امریکہ کی سیکیورٹی کافی حد تک کمپرمائز ہو چکی ہے یہ موو آخر امریکہ نے کیوں کھیلی یہ موو فوراں جب ایران کے اندر الیکشنز ہونے تو اس کے فوراں بعد ہی اناؤنس ہوئی ہے ناظرین ایرانیان الیکشنز کا اس سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے اس خبر کا ایران سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے اور یہ بائیڈن ایڈمسٹریشن کی نئی پولیسیز کو ریفلیکٹ کرتا ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو بہتر کیا جائے اور دوہزار پندرہ کی جو نیوکلیئر ڈیل تھی جو کہ دوہزار اٹھرہ میں ڈانلڈ ٹرم صاحب جس ڈیل سے دس بددار ہو گئے تھے نیوکلیئر ڈیل جس کے بعد ایران کے اوپر سینکشنز ہٹنا تھی ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام تھا ایران نے اس کو لیمیٹڈ کر دینا تھا اس ڈیل کو جو ہے نا وہ ڈانلڈ ٹرم صاحب نے دوہزار اٹھرہ میں اس سے پیچھے ہٹ گئے جو کہ ایک بہت میجر سٹیپ تھا جس کے بعد سے امریکہ یورپین موالک سے بھی دور ہو گیا یہ آنے والی جو بائیڈن کی ایڈمسٹریشن ہے یہ ان سارے عمال کو ریورس کرنا چاہ رہی ہے اس لیے ایران کو خوش کرنے کے لیے امریکہ نے یہ سٹیٹ سٹیپ اٹھایا ہے امریکہ نے بسیکلی کیا یہ ہے یہ اب آپ کے ساتھ میں ٹی آر ٹی نیوز جو ایک ترکش نیوز چینل ہے اس کا آرٹیکل شیئر کرنے لگا ہوں ٹی آر ٹی لکھتا ہے کہ یو ایس سلیشس ٹروپس میزیلز بیٹریز ڈیپلوائیڈ ان میڈل ایسٹ یعنی کہ امریکہ نے کیا یہ ہے کہ مشہر کے وسطہ کے اندر جو امریکن کے انٹی میزائل سسٹمز موجود تھے جو اس کے ٹروپس موجود تھے ان کا ویڈرال شروع کر دیا ہے اس سوالے سے میڈل ایسٹ آئی کا آرٹیکل ہے کہ یو ایس ٹو پول ڈیفینس سسٹم ائرکرافٹ ہنڈریڈز آف ٹروپس فرم میڈل ایسٹ اب میڈل ایسٹ کے کن ممالک کے اندر امریکہ یہ کر رہا ہے امریکہ نے بیسیکلی جو ٹارگٹ کیا ہے وہ سعودی عرب، ایراک، کوئت اور جارڈن ہیں ان ممالک کے اندر جو امریکہ کا انٹی میسائل سسٹم پیٹریوٹ انٹی میسائل سسٹم موجود تھا اس کی بیٹریز کو امریکہ ریلوکیٹ کر چکا ہے کہاں بھیجا گیا ہے یہ تو خیر امریکہ نے اب تک نہیں بتایا اور نہ ہی اس سے متعلق کوئی تفصیلات دی گئی ہیں اس ریپورٹ کو سب سے پہلے والل سٹریٹ جنرل کے اندر شائع کیا گیا اور اس کے بعد باقی جو میڈیا آوٹریٹز ہیں اس نے درفتہ رفتہ اس کے متعلق جو ہے نا وہ آرٹیکلز جو ہیں وہ شائع کرنا شروع کر دی امریکہ نے یہ موف اس موف سے متعلق بیسکلی محمد بن سلمان جو کہ کراؤن پرنس ایم بی ایس کو بھی انفارم کیا دو جون بے ایک ٹیلی فون ایک رابطہ ہوتا ہے محمد بن سلمان کے ساتھ پینٹیکون آفیشلز کا اور محمد بن سلمان کو اس ساری صورتحال سے متعلق بتایا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا اس موف سے سعودی عرب کی سیکیورٹی کو کوئی تھریٹ ہے جی ہاں یہ واضح طور کے اوپر ایک تھریٹ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان سب کے اندر ایک اور انٹی میزائل سسٹم بھی ریموف کیا گیا ہے جو پارٹیکلرلی جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر امریکہ نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر نصب کیا تھا یاد رہے یہ پیٹریوٹ انٹی میزائل سسٹم بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ہی لگایا گیا تھا اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو جو بائیڈن کی حکومت ہے امریکہ کے اندر نہیں آنے والی حکومت وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے کیے ہوئے تقریباً تمام اقدامات کو ریورس کر رہی ہے یہ جو انٹی میزائل سسٹم ہے یہ بسکلی ترمینل ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفینس سسٹم ہے جس کو تھارڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ڈیفینس سسٹم خاص طور پر سعودی عرب کے اندر ہی نصب کیا گیا تھا جس کو امریکہ جو ہے وہ ہٹا چکا ہے اب یہ کنگڈم کی سیکیورٹی کو تھریٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ پچھلے دنوں ہی خبر یہ آئی ہے کہ تقریباً چار سے زیادہ مزائز جو تھے وہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات کے اوپر لاسٹ ویک ہی داگے گئے ہودی ریبلز کی جانب سے اب یہ ہودی ریبلز یمن کے اندر آپپریٹ کرتے ہیں اور ان کو ایران ہی سپورٹ کرتا ہے تو آپ کنیکشن سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے اب وہ سعودی عرب کی سیکیورٹی کو کمپرمائز کر رہا ہے ایران کو خوش کرنے کے لیے اور ایران on the other hand ایران ابھی بھی ہودی ریبلز کو سپورٹ کرتا ہے اگینسٹ سعودی عربیا تو اس طریقے سے کنگڈم کی سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرمائز کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے اب سعودی عرب کو اپنی نئی سٹریٹیجی بنانی ہے نیا لائے عمل تیار کرنا ہے اور کس طریقے سے اس سارے ریجن میں خود کو بچانا ہے ناظرین امریکہ کے ایسا کرنے کی دو وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ تو ہے ایران کے ساتھ اپنے ٹائز کو بحال کرنا کیونکہ امریکہ اب میڈلی اسٹ کے اندر اپنی پریزنس نہیں چاہتا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ میڈلی اسٹ سے نکل جائے اور وہ اپنی جو فوجی ڈیپلائیمنٹس ہیں وہ کئی اور شفٹ کرے کیونکہ اب امریکہ کو میڈلی اسٹ سے بڑا ایک ثریٹ جو ہے نا لاک ہو چکا ہے میڈلی اسٹ کے حوالے سے امریکہ جو ہے نا وہ اپنی پولیسیز کو کافی زیادہ شفٹ کر چکا ہے ایران کے ساتھ بھی نیکلی ڈیل کو بحال کرنے لگا ہے اگوانستان سے امریکہ نکل رہا ہے لیکن امریکہ کو اب ایک اس سے بھی بڑا ثریٹ آ چکا ہے جو کہ امریکہ کے سپر پاور کے سٹیٹس کے لیے ایک ثریٹ ہے یہ ایشو ہے چائنہ اور رشیہ کی الائنس جی ہاں ناظرین یہ پہلے بھی خبروں میں رہا ہے اور جی سیون کے سمیٹ میں بھی اور نیٹو کے سمیٹ میں بھی اس کے اوپر گفتگو بھی ہوئی اور چائنہ کو جو ہے نا وہ ایک انٹرنیشنل ہی جو ہے نا ایک دنیا کے لیے ایک ثریٹ قرار بھی دیا امریکہ نے یورپین کنٹریز نے اب چائنہ اور رشیہ کو ڈیل کرنے کے لیے ایشیا پیسیفک ریجن کے اندر اب امریکہ کو اپنے ٹروپس کی ڈپلائیمنٹ کی ضرورت ہے اس حوالے سے امریکہ یہ اقدامات کر رہا ہے اب یہ اقدامات کنگڈم کی سیکیورٹی کو تھریٹ کر رہے ہیں اور اب سعودی عربیہ کو اپنے فیوچر کے حوالے سے کئی اہم فیصلے کرنے ہوں گے ان فیصلوں کے اندر بے شک پاکستان بھی شامل ہوگا کیونکہ پاکستان ماضی میں بھی سعودی عرب کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتا رہا ہے لیکن سعودی عرب کے حوالے سے جو کہ امریکہ کو ایک قصیر رقم دیتا ہے اپنی سیکیورٹی کے بدلے اس حوالے سے امریکہ کی فیوچر پلاننگ کیا ہوگی کیونکہ امریکی اوفیشلز سعودی اوفیشلز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شام کے اندر ابھی بھی جو ہے نا وہ پریزنس موجود ہے ملٹری پریزنس ایک بڑی تعداد میں اور اگر کنگڈم کو کسی بھی سرورت ضرورت پڑی تو ہم فوری طور کے اوپر اپنے ٹروپس کی ری لوکیشن کر لیں گے لیکن پھر بھی یہ ایک بہت بڑا ثریٹ ہے اور اس نے محمد بن سلمان کی لئے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر کے دے دیا ہے ملکی سیکیورٹی کے حوالے سے جس حوالے سے اب ان کو نئی سٹریٹی جی بڑھ نئے آلائیز سلاش کرنے ہوں گے کیونکہ جو ایران کے اندر اب نئی حکومت بن چکی ہے ابراہیم ریسی کی ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایرانین الیکشنز ہیں ان کو میں نے بڑی ہی دیٹیل سے اپنے پچھلی ویڈیو اس کے اندر کور کیا تھا میں نے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا میں آپ کو یہ بھی ریکمنڈ کروں گا کہ اس ویڈیو کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بسیکلی ایران کے اندر کون شخص جو ہے کینڈیٹ جو ہے وہ لائکلی ٹو ون ہے اور وہی شخص ابراہیم ریسی صاحب نے ہی جو کہ اس ٹائم موجودہ چیف جسٹس بھی ہیں ایران کے وہی ایران کے اندر جو ہے نا وہ آنا والے نئے صدر ہیں اور وہ کیا نظریات رکھتے ہیں سعودی رب سے متعلق اسرائیل سے متعلق یو ایس نیکلئر ڈیل سے متعلق ان کی کیا سوچ ہے ان سب کو میں نے اس ویڈیو کے اندر کور کیا تھا تو میں آپ کو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ اس ویڈیو کے بعد آپ وہ جا کے دیکھیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایران کا جو پولٹیکل سٹرکچر ہے وہ بھی بڑی تفصیل سے میں نے بتایا تھا اب یہ ابراہیم رئیسی صاحب ایک بڑا ہی اہم فگر بننے والے ہیں ابراہیم رئیسی صاحب جو کہ ایران کے سپریم لیڈر کے بڑے ہی کلوز ساتھی رہے ہیں الائی ہیں ان کا بڑا ہی قریبی اور پرانا تعلق ہے اور یہ ہم خیال لوگ ہیں اس حوالے سے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ابراہیم رئیسی ایران کے اگلے سپریم لیڈر بھی ہوں گے کیونکہ مجلی سے خبرگان کے بھی الیکشنز ہوئے ہیں ایران کے اندر ریسنٹلی اس حوالے سے بھی مجلی سے خبرگان سے متعلق بھی تفصیلات میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی لیکن اس ویڈیو کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجلی سے خبرگان بسیکلی وہ کاؤنسل ہوتی ہے جو کہ ایران کا سپریم لیڈر سپریم لیڈر کا الیکشن کرتی ہے یہ علماء کی جماعت ہوتی ہے اور یہی جو ہے نا وہ ایران یہ چنتی ہے کہ ایران کا اگلہ سپریم لیڈر کون ہوگا تو مجلی سے خبرگان کے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اور اس حوالے سے کیونکہ سپریم لیڈر کی ایج کافی زیادہ ہو چکی ہے ایٹی پلس ہو ہو چکے ہیں تو کئی مغربی میڈیا آؤٹلیٹس یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تھی میری ویڈیو میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ایرانین لیکشنز سے متعلق اور ابراہیم ریسی سے متعلق معلومات چاہیے تو آپ اس ویڈیو کے ذریعے جس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے دیکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے